اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم فری میسن پر بات کریں گے جو کہ الیومیناٹی کی طرح ہی ایک خفیہ تنظیم ہے دوستو اس دنیا میں چاند ایک مقصود لوگوں کی ایسی خفیہ تنظیم موجود ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اس خفیہ تنظیم کے پاس دنیا کے تمام وسائل بینکس، میڈیا آوسیز اور دوسرے تمام مالی وسائل موجود ہیں اور یہ خفیہ تنظیم ان وسائل کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے فری میسن کیا ہے؟ اس تنظیم کو کب، کیوں اور کس نے منایا؟ ان سب باتوں کے جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گنٹی کے بٹن کو آن کر دیں دوستو فری میسن دراصل ایک یہودی خفیہ تنظیم ہے دوستو فری میسن کا مطلب ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہتری کیلئے کام کر رہے ہیں مگر در حقیقت اس خفیہ تنظیم کا مقصد دنیا کو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کرنا ہے فری میسن سے تعلق رکھنے والے افراد دنیا میں بڑے بڑے عوضوں پر موجود ہیں شروع میں یہ تنظیم خفیہ طور پر کام کرتی تھی مگر اب اس تنظیم نے کھلم کھلا اپنی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اس تنظیم کے بقائدہ بہت سے سکول قائمد ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں جہاں ان کی تعلیمات کو پڑھایا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اس خفیہ تنظیم کے افراد دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور یہ لوگ انجیوز کے پردے میں رہ کر اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کام کر رہے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم سترہ سو سترہ میں انگلگ میں وجود میں آئی لیکن اگر ہم قدیم مصری تہذیب پر غور کریں تو اس تنظیم کا نام فیرونوں کے نام سے جا ملتا ہے دوستو اس تنظیم کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لئے ہمیں سلیبی جنگوں کی طریق کو پڑھنا پڑے گا دس سو پینتیس میں جب کرشن پوپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا یعنی سلیبی جنگوں کا آغاز کیا تو نائٹ ٹیمپلر نامی ایک گروہ نے اس جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جن کا مقصد یعنی سلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا نائٹ ٹیمپلر نامی گروہ خود کو عیسائی ظاہر کرتے تھے مگر در حقیقت یہ بنی اسرائیل تھے یعنی یہودی تھے دسویں صدی میں جب عیسائیوں کا یعنی سلم پر قبضہ ہو گیا تو نائٹ ٹیمپلر نامی یہودی گروہ نے مسجد اکسا اور ٹیمپل آف سلیمان پر بھی قبضہ کر لیا اس گروہ نے جب آہستہ آہستہ اپنی اصلیت آشکار کرنی شروع کی تو عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دراصل یہودی ہیں نہ کہ ایسائی سن تیرہ سو چودہ میں پوپ کے حکم پر نائٹ ٹیمپلر کے سربراہ کو فانسی دے دی گئی اور گروہ کے باقی ارکان کو بھی مارنا شروع کر دیا گیا لہٰذا یہ نائٹ ٹیمپلر نامی یہودی یوروشلم سے فرار ہو کر سکوٹ لینڈ چلے گئے سکوٹ لینڈ میں اس یہودی گروہ نے اپنا کام جاری رکھا اور آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے لگے یہاں تک کہ ان کا اثر و رسوخ انگلینڈ تک جا پہنچا سن سترہ سو سترہ میں نائٹ ٹیمپلرز نامی اس یہودی گروہ نے اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نام تبدیل کر کے فری میسنز رکھ لیا دوستو انگلینڈ کے انہی یہودی فری میسنز نے امریکہ کی ازادی میں بھی اہم کردار ادا کیا امریکی ریاست کو قیام میں لانے والے جتنے بھی افراد ہیں جن میں جورج وشنٹن، بینجمن فریکلن یہ دونوں امریکی ریاست کو قیام میں لائے اور یہ دونوں ہی فری میسنز تھے اٹھارویں صدی میں جب امریکہ جنگ ازادی کے لیے لڑا تھا تو اس وقت فری میسنز نے اپنے تمام اہداف مقرر کر لیے تھے کہ آنے والا امریکہ فری میسنز کے کنٹرول میں ہوگا کہ وہ ایسا نظام دنیا میں لائیں جس کے ذریعے وہ پورے امریکہ اور پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں دوستو اسی تنظیم نے اپنی ایک لگ یہودی ریاست اسرائیل میں قائم کی اور تمام یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے اسرائیل میں لاکھڑا کیا دوستو اخر فری میسنز کا دنیا پر کیسے قبضہ ہوا اور وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے کس طرح قابل ہوئے دراصل یہ سب بینکنگ سسٹم کے ذریعے ممکن ہوا دوستو امریکہ پر فری میسن نامی اس یہودی تنظیم کے قبضے کی جلگ امریکی کرنسی پر بھی دیکھی جا سکتی ہے جی ہاں ڈولر پر آپ اس تنظیم کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک جیسے ادارے بھی اسی فری میسن تنظیم کی تخلیق ہیں جو دنیا بھار کے ملکوں کو سود پر کرزا دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی شرائط منواتے ہیں تنظیم کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد ایک عالمی حکومت کا قیام ہے یعنی پوری دنیا میں صرف ایک ہی حکومت ہو عالمی حکومت کے قیام میں یہ تنظیم کچھ حد تک کامیاب نظر آتی ہے کیونکہ ورڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے ادارے بنا کر پہلے ہی وہ دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا بھی ان فری میسن کے مقاصد میں شامل ہے دنیا کی عبادی کو کم کرنا اور اپنے مسیح یعنی دجال کے لیے راہ ہموار کرنا پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ میں ایسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں